مسلم نگنون کا یہ ٹکٹوں کا معاملہ چل رہا تھا کہ کس کو ٹکٹ دینا ہے تو نظر آرہا تھا کہ مسلم نگنون بڑے سوچ سمجھ کے بڑے پریکٹیکل طریقے سے یہ فیصلہ کر رہی ہے کہ کس کو ٹکٹ دینا ہے کس کو نہیں دینا تو لگتو یہی رہا تھا کہ مسلم نگنون کی بڑی اچھی تیاری ہے اقتدار میں آنے کے لیے لیکن جب ان کا منشور آج پڑا تو لگتا یہ ہے کہ اقتدار میں آنے کے بعد کیا کرنا ہے اس کی شاید کوئی خاص کلیریٹی نہیں ہے مجھے یاد آ رہا تھا کہ عرفان صدیقی صاحب نے کہا تھا کہ پتہ نہیں ہم نے کتنی کمیٹیاں بنائی ہیں اور ساٹھ پیجز کا منشور ہے اور بڑا کمپریہنسیو ہے اور مجھے تھوڑی سی ہسی آ رہی تھی اس کو دیکھ کے کہ پانچ مہینے لگا کے آپ نے یہ ہمیں منشور دیا ہے جو بیسکلی تو مجھے تو لگ رہے تھے کہ بلٹ پوائنٹس ہیں اور ایک بش لسٹ ہے جو آپ نے دے دی جس میں آپ نے بڑے بڑے دعوے کر دی ہے کہ ملک میں سماغ ہم ختم کر دیں گے اور بجلی کا بل جو ہے وہ تیس فیصد ہم کم کر دیں گے کیسے کریں گے کب کریں گے کوئی ڈیڈ لائن ہوتی ہے اچھا جو سب سے مزید کی چیز تھی اس میں مسلم ڈیگنون کے منشور میں جو میں جب پڑھ رہی تھی تو مجھے ذرا حیرانی بھی ہو رہی تھی اس میں لکھا ہوا ہے کہ مسلم ڈیگنون یہ وعدہ کرتی ہے کہ جب اسیملیاں تحلیل ہوں گی تو اس کی نوے دن بعد الیکشن ہو جائیں گے یہ تو آئین پہ عمل درامت کرنا بھی ہے مسلم ڈیگنون کا ایک وعدہ ہے اقتدار میں آنے کے بعد میرے خیال سے علینا ان دونوں اگر منشور کو آپ کمپیر کریں پیپلز پارٹھی اور مسلم ڈیگنون کا تو وعدے تو بہت بڑے بڑے کیے گئے ہیں لیکن دونوں میں لیکن آئی ایک کلارٹی ہے کہ کرنا کیسے ہے اور کب تک کرنا ہے اچھا جب پی ٹی آئے اقتدار میں آئی تھی دوزار اٹھارہ میں تو انہوں نے آپ کو ایک ٹائم لائن دی تھی اب وہ الگ بات ہے کہ انہوں نے بھی اپنے وعدے پورے نہیں دیے کیے لیکن انہوں نے آپ سے کہا کہ دیکھیں سو دن میں ہم یہ 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 کریں گے انہوں نے نہیں کہے وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے لیکن یہاں پہ مجھے دونوں کے منشور میں کوئی ٹائم لائن نظر نہیں آئی کہ پہلے سال آ کے آپ کیا کریں گے دوسرے سال میں آپ کیا کریں گے جیسے میں نے کہا پیپلز پارٹی کے بھی منشور میں بہت بڑے بڑے وعدے ہیں ہر ڈسٹرک میں ہم یونیورسٹی بنائیں گے کیسے بنائیں گے کہاں سے پیسے آئیں گے لیکن کچھ چیزیں ہیں جو میرے خیال سے بڑی انٹریسٹنگ ہیں دونوں کے منشور میں مصندیگ نون کے منشور میں لکھا ہوا ہے کہ ہم نیشنل اکاؤنٹی بیورو مطلب نیب کو ختم کر دیں گے اچھا یہ ایک بہت بڑا وعدہ ہے اور میں دیکھنا چاہوں گے کہ مصندیگ نون یہ کیسے کرتی ہے اور کب تک کرتی ہے اگر ان کی حکومت بنتی ہے دوسری چیز جو انہوں نے اس میں بات کی وہ آرٹیکل سکسٹی ٹو اور سکسٹی تھری کے بارے میں بات کی یہ بھی ایک بڑی انٹریسٹنگ چیز ہے اگر ان کو ٹو تھرڈ مجورٹی ملتی ہے تو وہ کیا یہ کریں گے یا نہیں کریں گے پیپلز پارٹی کے منشور میں ساؤت پنجاب جنوبی پنجاب کے سوبے کی بات کی گئی ہے یہ پھر سے ٹو تھرڈ مجورٹی ملے گی تو یہ وعدہ پورا ہوگا لیکن ایک چیز جو مجھے بڑی اچھی لگی ہے پیپلز پارٹی کے منشور میں وہ خواتین کے حوالے سے تھی جب میں پڑھ رہی تھی تو لگ یہ رہا تھا کہ ان کے منشور میں زیادہ تر ہیومن رائٹس خواتین کے حقوق کے بارے میں اور جمہوریت کے بارے میں زیادہ ذکر کیا گیا ہے اگر آپ معاظنہ کریں مسلمنی قنون کا جس پہ زیادہ فوکس معیشت ہے اچھا خواتین کے حوالے سے پیپلز پارٹی نے ایک دو چیزیں بڑی انٹرسٹنگ لکھیں ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم ریزرف سیٹس جو ہیں نیشنل اور پروینشل اسیملی میں وہ بڑھائیں گے دوسرا انہوں نے بات کی ہے سنگل مدرز کی کہ ان کے لیے جو سنگل پیرنٹس ہیں ان کے لیے ہم قانون سازی کریں گے اور ان کے لیے ہم ایسا سسٹم بنائیں گے کہ ان کے لیے آسان ہو کہ وہ آئی ڈی کارڈز لے سکیں اور تیسری چیز جو مجھے بہت اچھی لگی ان کی وہ یہ کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم ساری سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کے ایک کوڈ آف کونڈک بنائیں گے تاکہ کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے وہ کیریکٹر اسیسنیشن نہ کرے خواتین کے خاص طور پر فیمل پارلیمنٹیرینز کی اور جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کے گھر والوں کی یہ وعدہ تو بہت اچھا ہے میں ایمپلیمنٹ ہوتے میں دیکھنا چاہوں گی تو جیسے میں نے کہا کہ بہت بڑے بڑے وعدے ہیں لیکن کیسے اچیو ہوگا اور کب تک اچیو ہوگا اس میں کوئی کلائریٹی ہے مجھے تو اٹلیس کوئی نظر نہیں آئی اچھا آپ کو دونوں میں سے منشور اوورال زیادہ قابل عملی ہے جو بھی آپ کا پیمانہ ہے اس کو بھی کلیئر کیجئے گا کہ کس پیمانے کی اوپر آپ دونوں کو جج کر رہی ہیں کیا آپ کو سب سے اچھی بات کس کے منشور میں لگی اور پھر ریٹ کس کو زیادہ کریں گی علینا میرے خیال سے میں جو ایک چیز دونوں کے منشور میں ڈھون رہی تھی وہ یہ ڈھون رہی تھی کہ پارلیمان کے حوالے سے اور جمہوریت کے حوالے سے وہ کیا بات کریں گے مسلم لیگ نون کے منشور میں مجھے یہ بہت بڑا ایک مسنگ گیپ لگا کہ وہاں پہ لکھ تو دیا کہ ہم پارلیمانی بالا دستی کے لیے کام کریں گے لیکن کیا کریں گے اور کس طرح کریں گے کوئی ذکر نہیں تھا پیپلز پارٹی میں تھوڑا سا اس پہ بات کی گئی ہے اٹھاروی ترمیم کے حوالے سے بات کی گئی ہے کمیٹیوں کو امپاور کرنے کے جو پارلیمانی کمیٹیز ہیں ان کو امپاور کرنے کی بات کی گئی ہے خواتین کا رول بہتر کرنے کی بات کی گئی ہے تو اس میں تھوڑے سے مجھے اس لیے پیپلز پارٹی کا منشور اس حوالے سے بہتر لگا تو کتنے سٹارز دیں گی پھر آپ پیپلز پارٹی کو اور کتنے نون کو میں تو تین ہی دوں گی کیونکہ دیکھیں یہ پھر بھی ہے تو وعدے ہی اب دیکھیں پورے کرتے ہیں یا نہیں کرتے جب آتے ہیں حکومت میں مسلم لیگ نون کا تو مجھے جیسے میں نے کہا ایک بس وشلس لگی مجھے تو لگتا ہے میں آخری دو دن میں بیٹھ کے اس کی تیاری کی مجھے تو اس میں کوئی خاص سوچ سمجھ کے انہوں نے منشور نے